یہ دیکھیں مددار سا فش پیزا بنانے کا انتہائی آسان طریقہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں نیچے سے کرسپی اور سوفٹ اندر سے اتنا مددار کہ ایک دوہ موں میں جاتے ہی گھل جائے گا انشاءاللہ یہ فش پیزا یہ ریسوی بنانے کے لیے جو ہے نا ہم کنی کنی چیزوں کی ضرورت ہے اے اباؤں بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ہوں کیا ہے دوستو ٹھیک تھارٹ آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی مددار اور ٹیسٹی قسم کا فش پیزا جسے بنانا گھر میں انتہائی آسان ہے اور یہ مددار سی ریسوی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنتی ہے سب سے پہلے جو ہے نا ہم مارکیٹ جائیں گے فش کری دیں گے فش جو ہے نا آپ کو دکھائیں گے کون سی ہم یوز کر رہے ہیں اب یہ آپ نے پناہ دیا یہ کمیٹس میں یہ کون سی جگہ ہے یہ سامنے تانہ بھی ہے یہ سامنے فش والی مارکیٹ ہے یہ وہ فش یہاں سے لیں گے بون لیس فش جو ہے نا الحمدللہ ہم نے لے لیے اب چلتے ہیں گھر یہ بون لیس فش میں لیے ہمیں یارہ سو رپے کیجی تو ہم نے ہاف کے جلی ہے فش وگرہ الحمدللہ ہم لے آئے ہیں اب جو ہے نا ہم سب سے پہلے جو ہے نا دو بنائیں گے پیزے کی دو بنانے کے لیے ہمیں ایک بول چاہیے اور اس میں سب سے پہلے ڈالیں گے پانچ سو گرام میدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میدے کو جو ہے نا ہم نے اچھے طریقے چھان لیا چھانی کی مدد سے اب جی اس میں ڈالیں گے میدہ الحمدللہ پانچ سو گرام آ چکے اب اس میں ڈالیں گے یہ تیار ایسٹ یہ خمیرہ یہ ہم نے ڈالنا ایک چمچ بھر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جی اس میں ڈالیں گے شگر آدھا چمچ اور آدھا چمچ جو ہے نا ہم نے ڈالنے نمت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی میں جو ہے نا ہم نے ہاتھ کی مدد سے پہلے اچھے طریقے مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو جو ہے نا ہماری الحمدللہ اتنی خستہ اور لذیذ ہوگی کہ موں میں جاتے ہی گھل جائے گی اب جو ہے نا اس میں ہم ڈالیں گے دو چمچ گھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اچھے دیکھیں جو ہے نا ہاتھ کی مدد ہے پھر مکس کریں گے یہ سارا کچھ جو ہے نا ہمارا روم ٹمپریچر کے حساب سے ہو نہ تھنڈا ہو نہ گرام ہو اس سے جو ہے نا پھر ہماری ڈو سائنی بنے گا اگر روم ٹمپریچر کے حساب سے ہوگا تو انشاءاللہ ہماری ڈو موت خستہ اور لذیذ بنے گی اب یہ دیکھیں الحمدللہ گھی جو ہے نا اچھے دریگے مکس ہو چکے اب اس میں ڈالیں گے دو دات انڈے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ انڈے ہم اس لئے ڈال رہے ہیں یہ ہماری ڈو جو ہے نا ایک تو سوفٹ اور خستہ اور لذیذ ہوگی اس سے جو ہے نا ہماری ڈو بہت ہی مزدار اور ٹیسٹی قسم کی بنے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ کی مکس کریں گے یہ دیکھیں انڈے جو ہے نا الحمدللہ ہمارے اچھے دریگے مکس ہو چکے ہیں اب جو ہے نا ہم کریں گے دودھ کا یوز دودھ بھی جو ہے نا ہمارا روم تنپرنچر والا ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو جو ہے نا ہماری نہ اتنی سخط ہونی چاہیے نہ اتنی نرم ہونی چاہیے بات صحیح ہونی چاہیے درمیانے قسم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دو جو ہے نا ہماری الحمدللہ تیار ہو چونکہ اب اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑا سا گھی اور گھی کو جو ہے نا ہم اچھے طریقے لگا کے اسے کسی ایسی جگہ پر رکھنا ہے گرم جگہ ہو مطلب تھنڈی نہ ہو یہ دو جو ہے نا ہماری پھر پھلے گی دو جو ہے نا ہم نے کور کر کے گرم جگہ پر رکھ دی اب فش کی جو ہے نا ہم میرینیشن کرتے ہیں فش میرینیشن کرنے کے لئے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے یہ فش ہے اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس طریقے سے پہلے یہ مضب آدھائیں چوڑا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس طریقے سے جو ہے نا ہم نے کٹنگ کر لیں گے اب ان کی ہم کریں گے چھوٹے چھوٹے پیس بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس طریقے سے یہ اس طریقے سے ہم نے کٹنگ کرنے کے چھوٹے چھوٹے پیس بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس طریقے سے جو ہے نا یہ دیکھیں کٹنگ کر لیں گے بری بری کیوب شکل میں یہ دیکھیں کٹنگ جو ہے نا الحمدللہ ہماری فش ہو چکے اب اسے جو ہے نا سب سے پہلے اچھے طریقے واش کر لیں گے اب جس میں ڈالیں گے ایک چمہ سب سے پہلے درہک اللہ سان کا پیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حسب بے ذائق کا نمک تھوڑی سی ڈالیں گے دڑا مرچ ہلدی گرام مسالہ پودر ایک چمہ سب سے چوتھ آئیسہ اور اس میں ڈالیں گے آدھا چمہ سب سے پہلے دی اور اس میں ڈالیں گے سویا سوز وہ بھی آدھا چمہ سب سے پہلے اور اس میں ڈالیں گے دو چمچ ٹماٹر کیچاپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہاتھ کی مدازی سے مکس کریں گے لگائیں گے فش کو جو ہے نا میری نیشن پہ چھوڑ دیں گے تقریباً ایک گھنٹہ ملتے ہیں گھنٹے بعد فش کو جو ہے نا الحمدللہ ایک گھنٹہ ہو چکے ہماری نیشن پہ چکے ہوئے اب جو ہے نا اس کو ہم کر لیں گے فرائی سب سے پہلے جو ہے نا ہم لیں گے میدہ اس کی کریں گے کوٹی یہ کڑھائی جو ہے نا الحمدللہ ہم نے چلے پہ چڑھا دیا ہے اور گھیر ڈالنے لگے ہیں تاکہ گھی جو ہے نا ہمارا گرم ہو جائے تب تک جو ہے نا ہم ان کی کوٹنگ کر لیتے ہیں یہ میدہ جو ہے نا ہم نے بوکس میں دے لیے اس میں سے یہ اس طریقے سے پیس اٹھا کیا ڈالیں گے اس کے اندر پیدے کے اندر یہ اس طریقے سے ہلائیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے قبار ہو سکیں میدے سے اندر یہ دیکھیں اس کو جو ہے نا ہم نے پھر پانی میں ڈپ کرنا ہے ڈپ کرنے کے بعد پھر جو ہے نا اسے میدے میں ڈپ کریں گے یہ پانی جو ہے نا ہم نے ایک پلیٹ میں لے لیا اس طریقے سے جو ہے نا اسے ڈپ کر دیں گے اور پھر جو ہے نا اٹھا کے اسے اس کے اندر ڈالیں گے میں دیکھنے اس طریقے سے جو ہے نا ہم نے ان کی کوٹنگ کر لینی ہے اور اسے گھیں جو ہے نا الحمدللہ ہمارا گرم ہو چکے یہ اب ڈالیں گے اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 اور اسے ہم نے تقریب باندھا ہے سال سے آج میں کوک کرنا ہے تاکہ اس کا کلر بھی برون ہو سکے اور اچھے طریقے یہ پاک سکے یہ دیکھیں یہ الحمدللہ یہ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ فرائی ہو چکے ہیں گورنڈ برو بھی ہو چکے ہیں اچھے طریقے جو ہے نا یہ فرائی بھی ہو چکے ہیں اور ہمیں فرائی کیا ہوئی جو ہے نا آٹھ میندی ہو چکے ہیں الحمدللہ ہمیں کوک کرنا ہے ہماری ریسپی آپ کو اچھی لگے تو جنتے جنتے سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں بیل آئکی گھنٹی کو پریس کر دے تاکہ آنے والی ریسپی اولاد آپ تک پہلے پہلے پہنچ سکے اور ویڈیو کو جو ہے نا بیچ میں سکیم مت کیجئے گا ویڈیو کو شروع سے لے کر لاستہ دیکھیں تاکہ جو ریسپی جو ہے نا آپ کو اچھے طریقے سمجھ آسکے اب یہ جو ہے نا یہ نکال لے گی یہ جو لائیڈ لائیڈ برون گولنگ ہو گئے نا انہیں نکال لے گیتے ہیں یہ دیں کہ فیش جو ہے نا الحمدللہ ہماری فرائی ہو چکی ہے اب بناتے ہیں پیزا یہ دیں کہ دو جو ہے نا الحمدللہ کتنی ڈبل ہو چکی ہے سنگل سے ڈبل ہو چکی ہے تو اب اس میں بول میں سے سے نکالتے ہیں پلیٹ میں جو ہے نا نے یہ میدہ ڈال دیا ٹرے میں تاکہ یہ نیچے سے چپ کے نا دو دو اس میں سے نکالتے ہیں بسم اللہ رحمان رہے ہیں اس کو جو ہے نا پہلے اچھے طریقے بس لیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے جو ہے نا مکس ہو چکے دو جو اچھے طریقے مکنے رچ سکے اب جو ہے نا اس کے کریں گے دو پیڑے دو ہی سے بسم اللہ رحمان الرحیم یہ اس طریقے سے دو پیڑے کر لیں گے اب اس میں سے ایک اٹھا کے اس کا بنائیں گے پیزا پہلے اس طریقے سے ہاتھ کی مدد سے ایسے کر لیں گے روٹی کا پیڑا نہیں بناتے اس طریقے کا اس کا پیڑا بنا لیں گے اس طریقے سے ہاتھ کی مدد سے پھلائیں گے اب اسے اٹھا کے ہم رکھیں گے پیزے والی ٹرے میں پھر وہ پیزے والی ٹرے کے اندر جو ہے نا اسے پھلائیں گے بسم اللہ رحمان الرحیم بسم اللہ رحمان الرحیم یہ در پیزے کو جہنم نے اچھے طریقے شیپ میں لیا ہے اب اس کے اوپر لگائیں گے کاٹ چھوڑی کی مدد سے یا کانٹے والا چمچ ہوتے ہیں اس کی مدد سے اس طریقے سے بسم اللہ رحمان الرحیم اب اس دو پر ڈالیں گے یہ چلی سوس یہ ہو دی گارلنگ سوس ہو رہی ہماری چھوڑی کی مدہ سے پھلائیں گے اس طریقے سے چیز کی جو ہے ہم نے کٹنگ کر لینے بری بری پیسوں میں تاکہ یہ اس طریقے کو چھوٹے چھوٹے پیس چیز جو ہے ہم نے کٹنگ ہو چکے اب اس کے اوپر ڈالیں گے سب سے پہلے چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسی طریقے سے یہ پھلا دیں گے چیز کو اب جو یہ فش ہم نے فرائی کی تھی اس کو یہ اس طریقے سے توڑ کے رکھنا ہے تاکہ ذائقہ جو ہے نا اچھے طریقے پیزے کا فش کے اندر آسکے یہ اس طریقے سے توڑ کے رکھیں گے فش بیزہ کس کس نے کھایا اگر جس نے کھایا تو مجھے کمیٹ سے بتائے کس نے کھایا وہ بھی اس طریقے کا جس طریقے کا ہم نے بنایا ہے یہ اس طریقے سے ہم نے فش اچھے طریقے پھلا دیں گے اب جی اس کے اوپر ہم رکھیں گے یہ دیکھیں جو ہے فش کو اچھے طریقے ہم نے پھلا دیا اور اس کے اوپر اور بھی ہم نے چیز ڈالی ہے تھوڑی بہتی اب جو ہے اس کے اوپر ہم رکھیں گے یہ زتون اس کو بھی جو ہے ہم اچھے طریقے پھلا دیں گے جیسے کہ پیزا جو ہے نا الحمدللہ ہمارا تیار ہو چک ہے اسے جو پیزو کو ہم کوک کریں گے وہ بغیر اون کے کریں گے یہ ہم نے ایک بڑا سا پتیلہ جو ہے نا چلے پہ جھلا دیئے گرم ہو چک ہے اس کے اوپر ہم نے اسٹینڈ رکھ دیا ہے اب اس کو رکھیں گے اس طریقے سے پیزا بسم اللہ رحمان الرحیم اور اسے تیس سے پینتیس منٹ تک جو ہے نا ہم کوک کریں گے اور بیٹ میں چیک بھی کرتے رہیں گے تاکہ نیچے سے جل نہ جائے اب اس کو ڈھکا لگا تیس منٹ تک جور دیں گے الحمدللہ ہمارا یہ دیکھیں کہ پیزا تیار ہو چکا ہے اب جو ہے نا اسے پتیلے میں سے نکال لیں گے اور اس کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں نیچے سے بھی جو ہے نا الحمدللہ پک چکا ہے پیزا ہمارا اب جو ہے نا اس کی ہم کریں گے کٹنگ کٹنگ کریں گے اس طریقے سے بھی فیلحال یہ اس طریقے سے بسم اللہ رحمان الرحیم اس کی ہم کریں گے آٹھ پیس یہ دیکھیں بسم اللہ رحمان الرحیم یہ دیکھیں اندر سے کتنا جانا یہ دیکھیں سوفٹ اور مزدار اور نیچے سے کرنچی یہ دیکھیں بہت اعلیٰ قسم کو جانا یہ ہمارا پیزا بنا ہے اوکے دوستو اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ بھائی اور بہنوں کے ساتھ اگلی ریسپی میں حافظ